اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آر سی چینل ایوب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایوب خان دوستو بہت سے لوگ کومنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ جتنے بھی سینسر ٹائز ہیں ان میں فلائنگ بالز ہیں اور ہینڈ انڈیکشن ہیلیکپٹرز ہیں ان سب میں ایک بہت زیادہ پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ ان کا سینسر ٹھیک طریقے سے ورک نہیں کرتا اور موٹر کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ زمین کی طرف واپس نہیں آتے سو ان سینسر ٹائز کے سینسر کو کس طرح سے فکس کرنا ہے یہی ہم آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے سو جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ہیں یہ ایک اور فلائنگ ٹائز ہے اس کو ہم سیک کرتے ہیں تو اس کا سینسر بلکل پرفیکٹ ورک کرتا ہے اور آپ کے ہاتھ کو اور زمین کو سینس کر کے اس کی موٹر کی سپیڈ فاسٹ اور سلو ہوتی ہے اور اس ٹائپ کے سینسر عام طور پر ایک فٹ کی ہائٹ سے زمین کو اور آپ کے ہاتھ کو یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اس کے نیچے آئے تو اس کو فوری طور پر سینس کرتے ہیں اور موٹر کی سپیڈ کو ڈبل کر دیتے ہیں اور فلائنگ بال ہائٹ پہ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ بال نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے پہلے ہم نے سینسر ٹائز کے مطلق دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی ایک موٹر سے ریلیٹڈ گیر کس طرح سے چینج کرنی ہے موٹر کس طرح سے چینج کرنی ہے اور نیچے کا گیر باکس کس طرح سے فکس کرنا ہے اور دوسری سرکٹ سے مطلق کے سرکٹ کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے یہ دونوں ویڈیوز آپ کو آئی بٹر میں مل جائیں گی اس کے علاوہ انڈ سکرین میں بھی مل جائیں گی آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے فلائنگ سینسر ٹائز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور سینسر جو خراب ہوتا ہے اس میں عام طور پر دو قسم کے فالٹ ہوتے ہیں نمبر ایک فالٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سینسر خراب ہو جاتا ہے سو اس کو چیک کرنے کے لیے آپ وولٹ میٹر لے ریجئے اور اس کو کنیکٹیوٹی پہ سیٹ کر لیجئے اور یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں سینسر کے ان پر آپ کنیکٹیوٹی چیک کیجئے اور یہاں پر یہ کنیکٹیوٹی شو کر رہا ہے یعنی یہ سینسر بلکل ٹھیک ہے اگر یہاں پر کنیکٹیوٹی شو نہیں ہوتی تو آپ کا سینسر خراب ہے آپ اس کو چینج کر دیجئے اور بلکل اسی طرح کا سینسر اس کی جگہ پہ لگا دیجئے تو فلائنگ بال بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور یہ فالٹ صرف دس پرسنٹ آتا ہے کہ سینسر خراب ہو چکا ہے باقی جو نوے پرسنٹ فالٹ ہوتا ہے وہ اس کے انگل کا ہوتا ہے جب عام طور پر کریش ہوتی ہے فلائنگ بال تو اس کا سینسر اوپر کی طرف موگ کر جاتا ہے یا اس کے علاوہ اس کا انگل چینج ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے زمین کو سینس نہیں کر پاتا اور اس سینسر کے انگل کو اگر آپ سیک کریں تو یہ بھی کریشن کی وجہ سے اندر کی طرف موڑ چکا ہے اور یہ اس کی باڈی کو سینس کر لیتا ہے کیونکہ باڈی اس کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے اور سینس کرتے ہی یہ موٹر کی سپیڈ کو دبل کر دیتا ہے اور اس کے نیچے چھوٹا سا لینس لگا ہوتا ہے جو کہ تقریباً ایک فٹ سے سینس کرتا ہے سو اس کے انگل کو جس سیدھا کریں گے اور زمین کی طرف بلکل سٹریٹ کر دیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ عام طور پر کریشن کی وجہ سے یہ بلکل اوپر کی طرف مڑ جاتے ہیں اور جو اس کے وائلز ہیں وہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں آپ ان کو سیدھا کر دیجئے اور بلکل نیچے کی طرف تھوڑا سا باہر کی طرف اس کو کھینچ دیجئے تاکہ باڈی سے تھوڑا سا اس کا ایریا باہر کی طرف موگ ہو جائے تو اس صورت میں آپ کی فلائنگ بال بلکل زمین کو سینس کرنے لگے گے اور اس کے انگل کو ہم نے بلکل ٹھیک کر دیا ہے سو اس کے بعد اس کو بند کر کے ہم چیک کریں گے کہ آیا یہ برد کرتا ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ بھی بس آپ کا کوئی بھی RC ہیلیکپٹر, RC کار, RC پلین اور RC بوٹ وغیرہ خراب ہو تو آپ ہمارے چینل کو کلک کیجئے اور چینل اوپن ہو جائے تو اوپر ویڈیوز کے بٹن کو کلک کیجئے اور ویڈیوز کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی ان ویڈیوز میں آپ اپنی مزی کی ویڈیو کو سیلیکٹ کر کے اپنے RC ٹائز کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے بھی بس ٹرائی کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو نیچے کمنٹ کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کر لیجئے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے تنکس ور وچیں